لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں اب دیکھیں رب نے کیا فرمایا کون سے گناہ چھوڑے جائیں تو رب نے فرمایا وَا ذَرُو ظاہِرَ الْإِسْف وَبَّاتِ نَو چھوڑ بڑ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو جو گناہ ظاہر میں ہے اسے بھی چھوڑ دو جو گناہ باطن میں ہے اسے بھی چھوڑ دو اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس چیز کو رب نے چھوڑنے کا حکم دیا کتنا چھوڑا آپ کتنا چھوڑا مسلمانوں نے جس رب نے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا اس گناہ کو مسلمانوں نے کتنا چھوڑا اب یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کیا ہیں تو مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس بر حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جو آزہ ہیں ہاتھ پیر آنکھ زبان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جو رب کی نافرمانی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ظاہری گناہ اور جو دل کے ذریعے گناہ سرزد ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں باطنی گناہ اب ہاتھ سے گناہ توجہ چاہوں ہاتھ سے گناہ تو اگر کوئی نوجوان راہ چلتی ہوئی لڑکی کو ہاتھ سے تچ کر دے یا اس کو چھو لے یہ ظاہری گناہ ہے قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا یہ ہاتھ سے ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ اور اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے گناہ کو نہیں چھوڑتا خدا کی قسم داخت پر بیٹھا ہو سکون سے نہیں بیٹھ سکتا بے قراری لازم ہے اس کے لئے بے قراری لازم ہے اس لئے کہ گناہ انسان کو کبھی سکون دے ہی نہیں سکتا گناہ کا کام ہی ہے تبیت کو بے چین کر دے آپ زندگی میں دیکھیں گے کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو دھکا دے دیا ہو تو رات کی نی دوڑ جائے گی اور کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے راستہ کروس کرا دیا ہو رات کو چین کی نی دا جائے گی آپ نے کسی کے ہاتھ سے لکمہ چھین لیا ہو آپ کو سکون نہیں ملے گا لیکن اپنے ہاتھوں سے کسی کے موں میں لکمہ رکھ دیا ہو آپ کو چین کی نی دا جائے گی یاد رکھیں جن پیروں پر چل کر انسان برائیوں کی دہلیس پر پہنچتا ہے ان پیروں پر چل کر برائی کرنے کے بعد اس کی طبیعت کو قرار نہیں ملتا لیکن انہی پیروں پر چل کر اگر مسجد کی دہلیس تک کوئی پہنچ جاتا ہے میرا مولا قرار کی دولتوں سے عطا فرما دیتا ہے آزا کے ذریعے گناہوں سے بچو ظاہری گناہ کو بچھوڑو ہاتھ پیر سے گناہوں کو چھوڑو